نمسکار آپ دیکھ رہے نکشنائن بھوچپوریا میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد آج ایک گمبھیر سوال اور گمبھیر مدہ میں آپ سب کے سامنے لے کر کے آیا ہوں یہ سچ ہے یہ بات کی اگر پولیس اپنے آپ پر اتر آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور وہ سارے قائد قانون جس کے اندر پولیسیا کاروائی کرنے کا نرنے ہونا چاہیے وہی پولیس ان سارے قائد قانون کو توڑ کر کے ایک ایسا نیا اتحاس رچ دیتی ہے جس کے بعد سے اس پر کالا دھبا کا نشان لگ جاتا ہے جسے سائد ہی اتحاس میں کبھی بھلایا جائے جہاں میں بات کر رہا ہوں دیش کی سب سے مشہور یونیورسٹی اور دیش کی ایک ایسی ہندو مسلم ایکتہ کے پرودھاؤں نے مل کر کے اس یونیورسٹی کی نیو رکھی جو پوری دیش بھر میں سکھا کا مثال بنا تعلیم کا کندر بنا اس کا نام ہے جامیا ملیا اسلامیا یہ وہی یونیورسٹی ہے جس کے لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں اس یونیورسٹی کو چلانے کے لیے بھیک تک مانگنے کے لیے تیار ہوں اور انہوں نے پتنا سمیت کلکاتا کی الگ الگ حصوں سے چندہ بھی اکٹھا کیا تھا یہ وہی یونیورسٹی ہے جسے گاندھی نے بھیک مانگ کر چلانے کی قسم کھائی تھی اور اسی یونیورسٹی میں جب پولیس گھستی ہے تو چھاتروں پر ایسے ٹوٹ پڑتی ہے جیسے وہ کسی بوم بلاسٹ کے آتنکوادی ہیں اور ان کے ساتھ کسائی جیسا روائیہ سلوک اپناتی ہے اس کے دوسرے دن اس یونیورسٹی کے تمام چھاتر میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ زائتی ہوئی ہے ہمیں مارا گیا ہے لیکن میڈیا تو پہلے انکار کر دیتا ہے اور وہ سوچنے ویچار کرنے لگتا ہے لیکن دوسری طرف جب دلی پولیس کا اس پر بیان آتا ہے تو دلی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں لیکن آج جامعہ کوارڈینیٹر کمیٹی نے جب ایک ویڈیو شیئر کیا اور دیش کے سامنے لائیا تو دیش پوری طریقے سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس پر بھروسہ کرے دلی پولیس پر یا اس ثبوت پر جو سب کے سامنے ہیں اور یہ لائیبری کا وہ ویڈیو ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جسے جامعہ کوارڈینیٹر کمیٹنگ نے جاری کیا ہے کیا کچھ ہے پہلے آپ دیکھیں اس کے بعد ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چہرے پر ہیلمٹ لگا کر کے پولیس ایک لائیبریری میں گھستی ہے جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کئی کھلچل ہونے لگتی ہے اور پولیس جب سامنے آتی ہے تب اس کے چہرے ہیلمٹ سے ڈھاکے ہوتے ہیں مانتا ہوں کہ اگر چھاتروں نے گلتی کی ہے تو پولیس کو چہرہ ڈھکنے کی کیا ضرورت تھی پولیس تو کھلیاں کھلیاں کھلا کاروائی کرتی ہے تو چہرہ ڈھکنے کی ضرورت کیوں پڑی دوسری بات ہے یہ ہے کہ اگر چھاتروں نے گلتی کی تو انہیں وہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا انہیں اس طریقے سے مارنے کی ضرورت کیوں پڑی دلی پولیس کے بابوں سے جب اس کا سوال کا زواب لینے کی کوشش کی جائے گئی تو دلی پولیس کے آلہ آدھکاری ٹال مٹول کرتے رہے ہیں اور ایک بار پھر کہہ کر کہ اپنی جان چھوڑا لیے کہ اس ویڈیو کی ستیتہ پر جانچ کی جائے گی سوال ایک بڑا یہ بھی ہے کہ جامیہ کورڈینیٹر کمیٹی دو مہینے کے بعد ہی ویڈیو جاری کیوں کیا ہے سوال یہ بہت ہی گمبیر ہے کہ اگر ان کے پاس یہ سبوت تھا تو یہ اس دوسرے دن بھی ہونا چاہیے جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو پھر انہیں دو مہینے بعد اسے ریلیز کیوں کرنا پڑا تو اس سوال کا جواب آپ کے من میں ہوگا لیکن ایک سوال سے آپ اس سوال کے جواب کی طرف خود چل کر چلے جائیں گے کہ آپ بتائیے کہ جامیہ میں جو کچھ بہنسہ ہوا پولیس نے جو توڑ فڑکیا اس کا ایف آئی آر آس تک جامیہ پرشاسن پولیس پر نہیں کرا سکا جبکہ یونیورسٹی کی ڈائریکٹر نظمہ اختر میڈیا کے سامنے کہہ چکی ہیں کہ وہ پولیس پر ایف آئی آر کرائیں گے تو دو مہینے بعد دلی پولیس پر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوا تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو مہینے بعد اگر ویڈیو جاری ہوا ہے تو اس کا گمبیر ویسے یہ بھی ہے کہ جامیہ کی کسی بات کو سائد سرکار اپنے حساب سے ہی ڈیل کرتی ہے ملا جولا کر سوال یہ ہے کہ جامیہ ہی نہیں اس طریقے سے پولیسیا کاروائی سے دیش کا ایک اور وشوہ بدیالے گرست ہوا اور وہ ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی یہ جواہر لال نہرو وہی یونیورسٹی ہے جس کے اندر اے بی وی پی کے گنڈے گھستے ہیں اور یہ گنڈے توڑ فڑ کرتے ہیں اور بچوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کو گصہ ہونے پر ان کے مالک مارتے ہیں شاید وہ بھی ایسا نہیں مارتے ہوں گے جیسا دلی پولیس نے یہاں پر اپنا رخ اپنایا تھا اور اے بی 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 کے کاریا کرتاؤں کو ایسے بچایا تھا جیسے وہ کسی ٹارگیٹ پر سیٹ کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن جو بھی ہو سوال آپ کے ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ کے دماغ پر چھوڑ جاتے ہیں کہ جرہ سوچئے کہ دلی پولیس کیا سچ میں راجنیتی کے چکر میں اپنا اہدہ خراب کر چکی ہے دیش میں الگ الگ پارٹی راجنیتی کرتی رہیں گی لیکن کیا دلی سرکار اور دلی پولیس اپنے طریقے سے کام نہ کر کے راجنیتی پارٹیوں کے اشاروں پر کام کرنے کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ آج دلی پولیس چاروں طرف سے بدنام ہو رہی ہے اور اس کے اس قائرتہ پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو اس کا جواب خود ڈھونڈنا ہے اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں جامیا اور جواہر لال یونیورسٹی کے اس مددے پر جہاں گرفتاری نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر نہیں ہوتا ہے جبکہ نام اور پرینام سب کے شامنے ہوتے ہیں فلحال مجھے دیجے اجازت آپ دیکھتے رہے نیکسٹ نائن بھوچپوریا نیکسٹ نائن نیوز بھوچپوریا کے سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کھاتیر بیل کے آئیکن والا بٹن دے بائیں